بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلی سورت ہمارے پاس ہے سورة الدحا بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعتویک ربک فترضا علم یجدک یتيما فآبا ووجدک ضغالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فاما اليتيما فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدس ترجمہ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ نراز ہوا اور آپ کے لئے آخری دوریں ابتدائی دور سے یقینا بہتر ہے اور آپ کا پرورتی کار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ فرہم کیا اور راستے سے بھولا ہوا پایا تو راستہ دکھا دیا اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا لہٰذا آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں اب کچھ لفظوں کے آپ معنی دیکھنے وَدُّهَا اور قسم ہے روزِ روشن کی وَاللَّيْل اور قسم ہے رات کی سجا سکون سے تاری ہو جائے وَدَّعَا کا آپ کو چھوڑا قَلَا نَرَاض ہوا يُعْتُوِي کا آپ کو عطا کرے گا فَتَرْضَعَا پس آپ خوش ہو جائیں گے يَجِدْكَ اس نے آپ کو پایا فَآوَا پھر ٹھکانا فرہام کیا دُعَالًا راستہ بولا ہوا آعِلًا مُفْلِس فَآغْنَا پس مالدار کر دیا تقہر آپ سختی نہ کریں تنہر آپ نہ جھڑکیں ٹھیک ہے یہ صورت دوہا ایک مکی صورت ہے ٹھیک ہے یہ صورہ مکہ معازمہ کے بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ عرصے کے لئے رکا یعنی وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لئے رک گیا تھا اور کفار مدینہ کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیا یعنی جب وحی کا نزول رک گیا تو کفار مکہ آپ کو پریشان کرنے لگے اور تانے دینے لگے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب تو کوئی وحی نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس صورت میں اللہ تعالی نے دن کی روشنی اور رات کی سکون کی قسم کھائی ہے ٹھیک ہے شروع کی آیات اسی طرح کی ہیں کہ اور قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی تو اس میں اللہ تعالی نے دن کی روشنی اور رات کی سکون کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشحبریں سنائی کتابتیں دین کے اشاعت میں جن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑھنا ہے وہ جلد ہی ختم ہونے والی ہیں یعنی جتنی بھی مصیبتیں ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب جلد ختم ہونے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بلند مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارہ آپ کی امت پر اپنی عطا اور بخشش کی ایسی بارش کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ آپ پر ایسی نوازشیں کی جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسانات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہم تو اس وقت بھی آپ پر مہربان تھے جب آپ یتیم پیدا ہوئے تھے آپ کو اس دن بھی بے سہارا نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت کا پہترین انتظام فرمایا آپ راستہ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا تو یعنی اللہ تعالیٰ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوسری صورت ہمارے پاس ہے صورت الزلزال صورت الزلزال اس کو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارد زلزالہا و اخرجت الارد اثقالہا و قول الانسان مالہا یوم اذن تحدث اخبارہا بئن ربک اوحالہا یوم اذن يزدر الناس ترجمہ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اس میں آپ کو نام سے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ صورت الزلزال زلزلے کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اس روگ لوگ گھرو گھرو واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے آمال دکھائے جائیں پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اور اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا مشکل الفاظ کے جو ہے وہ معنی دیکھ لیجئے زلزلتل ہلا دی جائے گی ٹھیک ہے زمین کے بارے بات ہو رہی ہے ہلا دی جائے گی زلزالہ ہے اپنی پوری شدت سے یعنی پوری شدت پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی وَأَخْرَجَتْ وَرْنِكَالْ بَاہرِ کرے گی اَسْقَالَهَا اپنے سارے بوجھ مَالَهَا اسے کیا ہو رہا ہے اَوحَا حُکم کیا يَسْتُرُو وَاپِس لوٹیں گے اشتاتاً گرو ترگرو لوگوں کی بات ہو رہی ہے لیو رہو تاکہ انہیں دکھائے جائیں گے مِسْقَالَ بَرَابَرْ يَرَهُو وہ اسے دیکھ لے گا شرن پدی اوکے یہ صورت و زلزال جو ہے یہ مدنی صورت ہے ٹھیک ہے اس صورت کو اِزَا زلزلت یا صورت و زلزلہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں نام ہیں اس کے دو نام ہیں اس صورت میں بتایا کیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے زمین پہ زلزلیں آیں گے لگتار جو ہے وہ زلزلیں آیں گے قیامت ویسے بھی جو ہے وہ بعض دفعہ آتے ہیں جو ایک ذرا سا جھٹکہ آتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر اس میں شدت ہوتی ہے کتنے زیادہ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر اور جو قیامت کا زلزلہ ہوگا پھر اس کی کیا ہی بات ہوگی کس طرح کا ہوگا وہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے زمین پر لگتار زلزلیں آیں گے اور زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا ٹھیک ہے زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی بلکل پلین ہو جائے گی زمین سب کچھ باہر اگل دے گی اور بلکل خالی ہو جائے گی سب کچھ اگل دینے سے مراد کیا ہے کہ سارے مردے جو اس میں دفعن ہیں جتنے لوگ بھی زمین میں دفعن ہیں وہ سارے زمین جو ہے وہ باہر کر دے گی وہ جس حالت میں ہوں گے باہر نکل آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ زمین میں باقی زمین میں چھپے تمام مادنیات خزانے اور زخائر ظاہر ہو جائیں گے انسان دیکھے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو پانے کے لیے وہ دنیا میں ہر ممکن حد تک کوشش کرتا تھا اور انہیں کے بارے میں فکر مند رہتا تھا ٹھیک ہے تو تمام انسان جو تمام آمال جو انسان نے زمین پر کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ظاہر کر دے گی یعنی زمین ہر چیز کو ظاہر کر دے گی کہ فلان شخص نے فلان جگہ پر نکی کی ہے یا بدی کی ہے تو زمین جو ہے وہ اس کی چشم دید گواہ بن جائیں گی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادت اور اسے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی پھر اس میں نام آیا عمال کی بات کی گئی ہے کہ سب سے پہلے نام آیا عمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا انسان کے ہاتھ میں اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑ اپنا نام آیا عمال انسان اسے پڑھ کر حیران ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو ہر ایک چیز جو ہے وہ اس میں درج ہوگی اور انسان کا اپنا جسم اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا ہر ایک آزہ جو ہے وہ اس کے خلاف بولے گا کہ اس نے یہ کیا تھا ہاتھ کہیں گے کہ اس نے ہاتھوں سے یہ کام کیا تھا کام سے یہ سنا تھا آنکھوں سے یہ دیکھا تھا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اپنے آزہ ہی ان کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورة القاریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ ترجمہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی ماند ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے پھر جس کے نیک آمال کے پڑلے بھاری ہوں گے وہ دل پسند ایش میں ہوگا اور جس کے پڑلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا چیز ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ٹھیک ہے قیامت اور پھر جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے مشکل الفاظ دیکھ لیجئے القوریہ کھڑ کھڑانے والی کل فراش ماند پروانے المبسوس بکھرے ہوئے کل اہنی ماند رنگین اون المنفوش دھنکی ہوئی سکولت بھاری ہوں گے رادیہ دل پسند خفت ہلکے ہوں گے فا امہو پس اس کا ٹھکانہ ہوگا ہاویہ گہری کھائی ماہیہ وہ کیا ہے ہامیہ بھڑکتی ہوئی ٹھیک ہے یہ سورہ جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے اس صورت میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کے سزا اور جزا کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے یعنی اس میں قیامت کے مرحلے پھر سزا اور جزا اور یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا پہلا مرحلہ کیسا ہوگا وہ ایک ایسا حادثہ ہوگا کہ دنیا دھرم برم ہو جائے گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا لوگ گھبرات کے عالم میں ادھر ادھر پریشان دھوڑیں گے جیسے روشنی کی طرف آنے والے پروانے ہر طرف بکھر جاتے ہیں لوگ پریشان ہوں گے ادھر ادھر دھوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ پہاڑ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائیں گے گرد و غبار بن کر ایسے اڑتے پھریں گے جیسے مختلف رنگ کی اون ہوتی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے دوسرے مرحلے میں سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تمام انسانوں کے نامائے آمال کا وزن ہوگا نیکیوں اور برائیوں کے طرازوں کے دونوں پڑلوں میں رکھا جائے گا نیکیاں اور برائیاں ان کی دونوں جو ہے وہ پڑلوں میں رکھی جائیں گی جس شخص کی نیکیوں کا پڑلہ بھاری ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور کامیاب ٹھہرائے جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور وہ عیش کرے گا اور جس شخص کی برائیوں کا پڑلہ بھاری ہوگا اور ظاہر سے بات ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا اور اس کو جہنم کے گہرے گڑے میں ٹھیک ہے ہاویا گہری کھائی یعنی گہرے گڑے میں پھیک دیا جائے گا جس کا نام ہاویا ہے صرف ایک گڑا نہیں ہوگا بلکہ اس کی آگ جہنم کی دوسری آگ کے مقابلے میں زیادہ گرم اور تیز ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تین صورتیں آج اس میں ہم لوگوں نے کی ہیں آپ لوگ ان صورتوں کو پڑھیں اور ان کا ترجمہ بھی یاد کریں پھر جو بھی کوئی کوئی question ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم class میں discuss کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ جزاک اللہ السلام علیکم